اسلام علیکم رحمت اللہ بعض دوست یہ بھی شکوا کرتے ہیں کہ آپ بہت آرام آرام سے باتیں کرتے ہیں بہت سلو سلو یار سلو سلو کرنے کا ایک تو ریزن یہ ہے کہ میرے کچھ نیچر بھی ایسی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سلو بات کرنے سے سمجھ میں آتی ہے تیز تیز بات کرنے سے میں سمجھتا ہوں اکثر چیزیں مس ہو جاتی ہیں بچ میں تو چونکہ میری ویڈیوز انفرمیٹیو ہوتی ہیں ششکا لشکا پشکا وہ کم ہی ہوتا ہے کچھ ویڈیوز شاید ڈالگز کی لگاتا ہوں تو اس میں کسی کو فیل ہوتا ہو بہرحال وہ بھی مجبوری ہے اینی ہاؤ آج ہم آپ کو ہم ذکر کریں گے بات کریں گے پاروو کی اوپر اور پریکٹیکلی آپ کو اس کا علاج دکھاؤں گا میں نے ایک بڑے بڑے ایکسپیرینس اور بڑے ملترم مارے بھائی ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے تو چونکہ انہوں نے تھوڑا میں نے دو ڈالگز دوستوں کی تھے ان کو پاروو ہوا اور پاروو بھی اس سٹیج پر تھا کہ ان کا بلیڈی ڈائریہ ان کو شروع ہو گیا تھا ان کے اس میں موشن وہ کر رہے تھے اور اس میں خون آنا شروع ہو گیا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے اس پہ سروائیو کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور میں نے بہت کم دیکھا اللہ کلیل اللہ کلیل بہت کم تو وہ ایکسپائر ہوئی جاتے تو کسی بھی بریڈ سے ہوں تو پاروو کا ٹریٹمنٹ انشاءاللہ آپ کو آج ویڈیو میں ایک ایک سٹیپ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ بشرت زندگی اور میرے ایک اپنے پپی کو کینل پر ایک پپی تھا اس کو پاروو ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اللہ بہتر کرتا ہے بس محنت کوشش وہ کرنی ہے صحیح طریقے سے تو اب یہ ہے کہ بندہ جس ٹائم پر پارو ہو وہ اسے بندہ محنت یہ کرے کہ وہ کدال لے کہ تو گوڑی کرنا شروع کر دے پانی سے دھونا شروع کر دے جس کو تو اس سے کچھ نہیں ہوگا اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے کرنا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تو پرشان نہیں ہونا ہے میں اتنا استاد ہرگز نہیں ہوں جن دوست بھائیوں کی محنت سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پتا چلا ہے میں وہ روکتا نہیں ہوں میں وہ آگے بتاتا ہوں کہ یار کسی کا فائدہ ہو جائے شاید زندگی کی کوئی پچاس ساٹھ گھنٹے میرے باقی رہ گئے ہیں شاید سو گھنٹے شاید دو لاکھ گھنٹے واللہ آلم لیکن ان گھنٹوں کے ختم ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا یہ کوئی اتنا بڑا خیر کا کام نہیں ہے خیر کے کام بڑے بڑے جو ہمیں کرنے چاہیے تو برحال یہ تو کر سکتا ہوں کمپلیٹ اور ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اس کا بلیڈی ڈائریا بھی شروع ہو گیا تو اس میں بھی ریکاور ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ گھبرانا نہیں ہے ہم نے گھبرانا نہیں تو کیونکہ خان صاحب صحیح بات کہتے ہیں بندہ جب گھبرا جاتا ہے تو پھر وہ اکثر اوقات مختلف سیچوئیشنز میں غلط فیصلے لیتا ہے تو گھبرانا نہیں ہے ہونسلے کے ساتھ یہ ٹیٹمنٹ میں آپ کو ویڈیوز میں ایک ایک کر کے دکھا رہا ہوں جو جو چیزیں جس جس طرح جتنی جتنی استعمال کرنی ہے سب کو ویڈیوز میں آرام آرام سے دکھاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھ لیے گرے ہیں انشاءاللہ اس میں تمام چیزوں کو میں کور کرتا ہوں پوائنٹس کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز پوری آپ نہیں دیکھتے ہیں تو میں نے چونکہ لکھی بھی نہیں ہوتی تمام چیزیں پوائنٹ نہیں لکھی بہتے میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت میں بتاتا ہوں وہ میرے اپنے ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس دماغ میں ہوتا ہے کپیوں میں نہیں ہوتا ہے تو وہ میں جب لائیو بولنا شروع کرتا ہوں تو وہ میرے دماغ میں وہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں آگے کی پیچھے شاید بول جاتا ہوں مجھے اس پر مادرت چاہتا ہوں میں تو شاید اس طرح بول جاتا ہوں بٹ یہ ہے کہ وہ پوری ویڈیو میں ایک کور ضرور کر دیتا ہوں انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ ویڈیو میں پھر میں آپ کو آگے کلپس لگاتا ہوں پرشان نہیں ہونا ہے انشاءاللہ پاروو کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے ہم نے تجربت کیا ہوا ہے تو اللہ خیر کرے گا میں آپ کو آگے ویڈیو میں کلپس لگاتا ہوں سب سے پہلے تو جی یہ سمپل بیرٹ سیٹ لے لیے اس کے بعد اس کے بیچ میں ہم نے یہ سو ایم 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 آر ایم ڈال دی آر ایل تھا نا اہم رنگر ہم ہم یہ اس کے لیے بیٹے ہم پھر لیے پھر اس کے بعد اس میں یہ ہم نے انجیکشن ایک پورا انجیکشن ڈالرہ ہے چاہے اس کا نام کیا تھا گرہینیٹ 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 ہے نا پکا ہم یہ ہمیں آلٹرینٹ ملا ہے کس کا اس کا ٹرنز آئین کے کیا نام تھا ٹرانز آئین مل گیا ہم نے اس کے بیٹ میں ڈال لیا اور اب یہ ہم نے پہلی ڈرپ تیار کر لیا اس کے بیٹ میں سے یہ آواز ہوا ساری نکال لیں گے اس کی نالیوں میں جتنی ہوتی ہے آگے اس سے باہر جا کے جب ہم جائیں گے ڈرپ لگانے کے لیے تو ہم اس کو نیچے سے کھولیں گے جو ہوا والے بلون سے ہیں یہ بھی نکل لیں گے اس کے بعد پھر آگے لگانے شروع کرتا ہوں اور آکے میں آپ کو پھر ویڈیو بناک دیتا ہوں ہمیں گے کھالو ٹھاکنے دے تھوڑا تھوڑا کھالو ٹھا کھالو ٹھاکنے دے کھالو ٹھا کھالو ٹھا دور سکن میں اس کو لگانی ہوتی ہے ہاں جی شاہ جی ابھی اس میں کیا کیا ڈالا ہے 18 ایمل ایمینویل وہ 10 ایمل باقی رہ گیا تھا اس کے بیج میں آپ نے 18 ایمل ایمینویل ایمینویل ڈال دیا اور ایک آکسیڈل ایک دائیسو ایم جی کا آکسیڈل رنگر رنگر سے پھر باقی جتنا رہ گیا تھا سو ایمل کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہوگی ٹانگ دیو جی پتہ نہیں میں نے پوچھا نہیں اچھا جی ابھی دوسری ڈرپ اس کو لگی پڑی ہے جس میں کیا کیا ڈالا ہے وہ سہر آپ کو بتا دیا تھا اور پہلے تو یہ کافی تانگ کر رہی تھی لیکن ابھی سکون میں آگیس ہوگی پہلے پہلے بہت زیادہ تانگ کر رہی تھی ڈرپ لگانے نے بلا لگتی تھی اس کے بعد تھوڑے دیر کے بعد چیکھنا چلانا شروع گا دیتی تھی ابھی یہ ہے کہ سکون سے سو گئی ہے پہلے تھوڑا دوسری ڈرپ میں تانگ کریں گے پوپیس بڑے اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں ابھی جی یہ تیسری اور لاس ڈرپ ہے تو اس میں شاہ جی کیا کیا ڈال ہے فلاجل اور باقی ہے پنتالیس ایمل فلاجل ہے یہ پہلے بیس ایمل باقی رہ گئی تھی بیس ایمل کے بعد اس میں کیا ڈال ہے آپ نے فلاجل فلاجل کتنا پنتالیس ایمل ہے پنتالیس ایمل اور باقی باقی یہ ڈالی ہے رنگٹ ٹھیک ہے یہ اب تیسری ڈرپ پھر بنا کے تو آپ پھر اس کو لگا دیں گے اس کے بعد پھر پھر صبح نہیں پھر رائزک کتنا لگا ہے رائزک دو ایمل دو ایمل رائزک دو ایمل